نمستے میں ہوں سنجے شرمہ اور ایک بار پھر یوپی تک میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک بار پھر 69000 شکشکوں کی بھرتی کے معاملے میں اتر پردیش میں 69000 پراثمک شکشکوں کی بھرتی ہونی ہے اور وہ لگ بھگ ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا اور یہ معاملہ ابھی تک یوں ہی کوٹ کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے لیکن کوٹ کچہری سے نکلے تو پھر دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ کانے کا بیعہ ٹائپ ہو گیا ایک پرانی کا آوت ہے کہ کانے کے بیعہ میں 70 لفڑے 70 روڑے ایک معاملہ تھوڑا سا حل ہوتا ہوا دیکھتا ہے آگے دوسری آفت کھڑی رہتی ہے اب صاحب عدالت میں سپریم کورٹ تک معاملہ گیا پہلے سنگل جج بینچ اس کے بعد دیویزن بینچ دیویزن بینچ کا فیصلہ آ گیا پھر سپریم کورٹ میں سیل پی آئی سپریم کورٹ نے نوٹس کیا اب معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ کتنی گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں اور صرف گڑھ بڑیوں کی بات نہیں ہے بہت ساری گڑھ بڑیاں ہیں بہت ساری لاپروائیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر ایک آدمی کو اس میں انصاف چاہیے سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ جو ریزلٹ آیا سارے لوگ دنگ رہ گئے کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ایک پریوار میں اگر ایک ہی باپ کے چار بیٹے بیٹیاں ہیں چاروں ایک سو باتیس ڈیڑھ سو میں ایک سو باتیس ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس ہو سکتا کئی کے ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ نمبر آ گئے ہوں دنگ سے جانچ کیجئے گا مکیونتری جی یہ پتا چلے کہ شاید لوگوں نے جتنے پورن آنک ہیں اس سے زیادہ پرابت آنک ہو گئے اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جن جن لوگوں کی پرتبھا شالی لوگوں کی یہ سنتانے ہیں انہوں نے کون سا شلاجت کھا کے پیدا کیا ہے کہ ایسی پرتبھا شالی سنتانے اور ایک مہینے میں اتنی پرتبھا جن لوگوں نے ٹی ٹی کا اقزام دیا تھا وہ سارے لوگ سو میں تیس چالیس بچہ ساٹھ ایسے نمبر لے کے آ رہے ہیں سو نمبر میں لیکن وہ پانچ سبجیکٹ میں چودہ سبجیکٹ کی تیاری ایک مہینے میں کی اور ان کے دیڑھ سو میں ایک سو اکتالیس ایک سو چالیس ایک سو سنتیس جو لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ایک جیسے نمبر ہیں ایک ہی پریوار کے چار لوگ بیٹھے ہیں ان کے ایک سو تیس ایک سو اکتیس ایک سو اکتیس ایک سو اکتیس نمبر آ رہے ہیں ایک خاص پریوار کے لوگ ہیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس میں ایک دو لوگ تو خاص پارٹی کے زلاد یکش ہیں جن سارے لوگوں کے جان پہچان والے آس پاس والے پریوار والے بائی بتی جا والے ان سارے لوگوں نے زبردست پراب تانک حاصل کیے ہیں تو کیوں نہیں سرکار ایک سو چالی سے اوپر یا ایک سو تیس سے اوپر جن لوگوں کے نمبر آئے ہیں ان کا وشیش انٹرویو کر آئے پھر ایسے پرتباش حالی لوگ ہیں تو ان کا انٹرویو ہونا چاہیے اور میڈیا بھی ان لوگوں کو خوج رہا ہمارے ریپورٹر بھی خوج رہے ہیں وہ ایسے بھومیلت ہو گئے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا کئی لوگوں نے تو تنز کستے وے لکھا ہے کہ فلانے فلانے ہیرو ہیرو ان کے بچے بچیوں کے تو آپ سارے دکھاتے ہو کہ ان کے نتکریہ ہو گئی ہے ان کے نہیں تو صاحب میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مشہور لوگوں کے بچے ہیں اس لئے ان کے ایڈریس ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوتی اور یہ سارے لوگ عام لوگ ہیں عام میں بھی خاص ہیں بڑی پرتبھا سے انہوں نے ساری چیزیں ارجیت کی ہیں پرتبھا شالی ہیں تو دنکرجی نے بھی لکھا ہے کہ جائے ہو جگ میں جلے جہاں بھی نمن پنیت انلکو یعنی کوئی بھی اگنی اگر ہے وہ کہیں بھی جلے اس کو نمن کرنا چاہیے اگر پرتبھا کی اگنی ہے چنگاری ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ جوالہ بنے لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق چلا جائے ایک خاص پریوار کے لوگ 140 142 145 نمبر لے کے آ رہے ہیں تو اس میں جہاں تو ہونی چاہیے سوال پہلے بھی اٹھا تھا جس میں اگزام ہوئے تھے اس میں بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ ساب پیپر لیک ہوئے ہیں لیکن بعد میں سرکار نے یہ کہہ کہ پلہ جھاڑ لیا کہ نہیں وہ دوسرے اس میں پیپر لیک ہوئے تھے اس کے پیپر لیک نہیں ہوئے پیپر لیک نہیں ہوئے تو خاص پریوار کے جن میں پٹیل پریوار کے تین چار سنٹتی ہے گورک سنگ جی کے تین چار لوگ ہیں ایک تیواری جی کے تین چار بچے ہیں ایک پانڈے جی کے چار پانچ ہیں یادو جی کے ہیں تو صاحب ایسی کونسی شلاجیت کی دوا آگئی جس کو کھا کے آدمی اگدم پورا ایسا ایسا اگزام لکھے کہ آدمی سامنے والا بلیک اس کی جانچ ہونی چاہیے دوسرا ایک کئی بچوں نے مجھے میسیج بھی دیا اور وہ آپس میں بھی بات کرتے یوپی تک کو بھی انہوں نے ٹیک کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو آرکشت ورگ ہے ان کو ڈبل فائدہ مل رہا ہے انہ آرکشت ورگ کو زیادہ نقصان ہے تو یہ بھی دیکھا جائے کہ کسی کے ساتھ انعائے نہ ہو اور بہت ساری چیزیں میرے پاس میں اس کے پرنٹ آؤٹ بھی دکھانا چاہتا ہوں لیکن پرنٹ آؤٹ میں آپ کو پھر دکھاؤں گا لیکن میرے موبائل پہ بہت سارے میسیج لوگوں نے بھیجے ہیں جن میں پوری سوچی بنا کر انہوں نے بتایا ہے کہ آخر کیا کیا ہو رہا ہے اور کیسا کیسا ہوا ہے ایک سوچی تو یہ میرے سامنے ہی ہے اس میں تھوڑا بہت زیادہ نظر نہیں آئے گا لیکن لاز شاہی سے انہوں نے لکھا ہے اور میں آپ کو دو چار اداہرن دے کے بتاتا ہوں کماری پونم سنگھ پتری ہیں گورک سنگ جی کی او بی سی 127 نمبر انہی گورک سنگ جی کے اشونی کمار سنگھ گورک سنگ جی کے ہی بالک ہیں ایک سو چھبیس نمبر ان کو 127 ان کو چھبیس اچھا اور گورک سنگ جی کے ایک اور پریجن ہے کوئی کماری پونم سنگھ ان کے ایک سو ستائیس یعنی دو کے ایک سو ستائیس ایک کے ایک سو چھبیس اس کے علاوہ نانہوی آدھاو جی کے دیوانش آدھاو کرشنکان دی آدھاو ارچنا یہ تین لوگ پریقشہ میں شامل ہوئے اور تینوں کے نمبر ہیں 128, 132, 131 اب صاحب یہ تو زبردست ہے کہ ایک پٹیل صاحب کا پریوار ہے جن کے چار پانچ لوگوں کے ایک جیسے نمبر ہیں تو اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی سینٹر کے کئی لوگ ہیں جن کو زبردست آنکھ ملے ہیں اب یہ لکھا ہے کی ایک ہی سینٹر سے لوگ ہیں جن کو 139, 125, 126 نمبر ملے ہیں اس میں پتا جی کا نام تو نہیں لکھا ہے لیکن سندھی آیا داو راج کمار مہور اور مہی ماہ یہ سارے لوگوں کے سارے لوگوں کا ذکر اس میں ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ٹی ٹی کا اقزام دیا تو ان کے شاید سو میں سے بہت کم نمبر آئے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد سی ٹیٹ کا اقزام دیا ان کے 140, 142, 145 کونسی کنجی کا گھول کے پی گئے پتا نہیں یہ ساری چیزیں پورے تنتر پر سوال کھڑا کرتی ہے شاسن تنتر پر جس کے بارے میں پیٹ تھپ تھپاتے نہیں تھکتے ہمارے مکہ منتری اور شکشہ منتری بیسک شکشہ منتری کہ ہم اپنے ہاں کوئی انیائے نہیں ہونے دیں گے اتر پردیش کو اتر پردیش بنانا ہے لیکن یہ پردیش تب بنے گا جب لوگوں کا بھروسہ آپ کے تنتر میں رہے گا لیکن اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو بھروسہ نہیں ہوگا ہماری ٹیم تو لگی ہوئی ہے ان سارے کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ کر ان سے پوچھنے کی بھائی صاحب آپ نے کونسی کنجی کیسے گول کے پی لی جس سے کہ آپ کو ڈیڑھ سو میں ایک سو چالیس بیالیس پہنٹالیس نمبر آپ کے آئے اگر پرتیبھائی اتنی زبردست تھے تو ان کو الگ سے سمبانت کیا جانا چاہیے اور کسی طرح کا کوئی گھول ہے کوئی جھول ہے تو پھر اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے بیہار میں جانچ ہوئی تھی اور جس سمیں توپر سے انٹرویو لینے جب ہماری ٹیم کے لوگ پہنچے تو وہ چار لائن صحیح سے لکھ نہیں پائے تو ایسے لوگوں کو یا تو گونگٹ میں رکھے سرکار کیونکہ کسی نے کسی دین تو ان کا پتا چلے گا اور اس سمیں پھر سرکار کے لئے یہ بتانے کو نہیں ہوگا کہ آخر ان کو کونسی پرتیبھا چین پریقشہ میں اتنے نمبر ملے پرتیبھا اگر ہے تو اس سے کسی کو کوئی گوریج نہیں لیکن بینا پرتیبھا کے اگر ہے تو اس کا مطلب وہ کسی یوگی آدمی کی جگہ لے رہا ہے اور جہاں تک بات ہے چالیس پہنٹالیس فیسدی کی میں اس ماملے میں برکتگت روپ سے میں اسے سہمت نہیں ہوں کہ ایک تیس پہنٹیس چالیس پہنٹالیس فیسدی انک لانے والا شکشک امیدوار شکشک ہو اور نئی پیڑھی کو تیار کرے انکوں کی بات نہیں اگر وہ چارلائن اچھے سے ساف ساف لکھے شدہتہ کے ساتھ گنیت بھاگ کے حساب آئیں ہندی انگریزی اچھے سے ہو تو کوئی دکت نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں اپنے نونی حالوں کے کمان سوپنے میں اور بھوشک کو ان کے ہاتھ میں رکھنے میں لیکن اگر وہ چار پنگتیاں خود شدہ سے لکھ نہیں سکتے بول نہیں سکتے دور دو چار کا حساب نہیں لگا سکتے انگریزی میں بھی ہاتھ تنگ ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کو ایسے شکشکوں کے ہاتھ میں دینا پسند کریں گے کوئی دوسرا بھی بھاگ ہوتا جس میں LDC UDC کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو اس میں تو آپ کم پرتبہ کو بھی چلا سکتے ہیں لیکن یہ شکشک کا معاملہ ہے شکشک پورے راشٹر کا گروہ ہوتا ہے پوری ایک پیڑھی کا گروہ ہوتا ہے کیا سرکار چاہے گی اور یہاں تو ملکہ منتری کی کرسی پر گروہ جی بیٹھے ہوئے تو کیا وہ چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں بھوشے چھوڑ دیا جائے سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چلا میں اس سنوائی میں تھا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جو شکشہ مطر ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا نیائے نہ ہو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور کورٹ نے یہ بھی حساب مانگا ہے کہ کتنے شکشہ مطر یہ 69 ہزار کی پریقشہ میں پاس ہوئے ہیں 8 ہزار کچھ سو کچھ ایسا آنکڑا یہ تھا کورٹ نے 6 جولائی تک یہ ساری چیزیں مانگی ہیں اور 14 جولائی کو سنوائی کے اگلی تاریخ دے لیکن بہت سارے ابھیارتھیوں کو یہ لگتا ہے کہ اس بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسا گبلہ ہوگا چونکہ جو سرکاری تنتر ہے وہاں سے بھی جو چھنچھن کر خبریں آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں نیوک کے پتر دے دیے جائیں گے باقی کورٹ میں جو ہوگا سرکار نہیں پٹ لے گی لیکن ان کو یہ ڈر ہے کہ اس ہٹ بڑی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ 142, 141, 143, 136, 135 یہ واضی مار نہ لے جائیں اور جو صحیح میں پرتباش آلی ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے بل پہ نمبر حاصل کیے ہیں کہیں وہ پھر سے تھگے نہ رہ جائیں تو یہ ذمہ داری ہماری تو ہے ہم تو وچ ڈاغ ہیں لیکن سرکار کی زیادہ بنتی ہے جن کے نام پر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں پچھلی سرکاروں نے اپنے اپنے حساب سے ارہتا اور شرطیں رکھی اور بھرتیاں کی جن میں 40 اور 45 ادھکتم نیونتم نمبر اتنے کٹ آف سیٹ کیے کہ 45 فیصدی نمبر اگر جنرل کلاس کہیں تو انہیں بھرتی ملے گی اور 40 فیصدی اگر ریزرویشن کوٹے کے یعنی سی ایس ٹی کلاس کہیں تو ان کو شکشا میتر بنایا جائے گا شکشا بنایا جائے گا لیکن اب کیے سرکار اگر 65 اور 60 فیصدی کٹ آف رکھتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ زیادہ پرتباش آلی لوگ اس میں آنے چاہیے لیکن زیادہ پرتباش آلی کے چکر میں یہ نہ ہو کہ کسی خاص پارٹی کے خاص جلاد یکشنیں اپنے پرتبا کا استعمال کرتے ہوئے ان سارے لوگوں کو آگے بڑھا دیا تو یہ نئی پیڑی کے لئے تو نقصان دے ہوگا اور اس میں ہم ابھی سے یہ ہماری کوشش ہے کہ لوگ جاگ روک ہوں لوگ ڈاؤن چل رہا لوگ ڈاؤن کا ایسا فائدہ نہ ہو جائے کہ اگلی ساری پیڑی کا بھوشی ہی لوگ ڈاؤن ہو جائے اس میں سرکار کی بھی ذمہ داری بنتی ہے پردیش سرکار اس پر ضرور دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ صرف پرتباش آلی لوگوں کوئی ٹکٹ ملنا چاہیے یہاں آنے کا باقی ایسا نہیں کہ کوئی شورٹ کٹ سے یا پھر کیا کہتے ہیں وائلڈ کارڈ وائلڈ کارڈ سے کوئی اندر نہ گھوچ جائے اور یہ وائلڈ کارڈ والے لوگ ہیں ان کے اوپر نگاہ داری رکھنا ضروری ہے اگر نگاہ داری نہ ہوئے تو سادھانی ہٹی اور درگٹنا گھٹی اور ایسی درگٹنا گھٹے گی اور ایسی درگٹنا گھٹے گی کہ نئے پیڑی پھر کیسے نکلے گی ابھی جیسے نکل رہے ہیں یوپی کے پرتباش آلی لوگ پھر اس سے بھی زیادہ پرتباش آلی نکلیں گے کیونکہ جس طرح سے شکشک پاس ہو کے آیا ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کے بھی بدیارتی ان کی بھی آگے والی نسلیں ویسے ہی نکلیں پھر سوچ لیجی بھوشیہ کہاں رہے گا راجی کا بھوشیہ دیش کا بھوشیہ اور یہ ہم سارے لوگوں کا آپ کے ہی ہاتھوں میں ہیں آپ کے ہاتھوں میں مطلب اتر پردیش سرکار کے ہاتھ نمستے